موسیقی نبی کو بھی بتا ہے نبی اپنی طرف سے بات نہیں کرتے وہ اللہ کی بہی آتی ہے تو بات کرتے ہیں یعنی حکم حکم خدا ہے ایک دوائی حضرت موسیقی ہے تو اللہ نے موسیقی کو بتائی تو اس کے قوم کے لئے اب وہ کیونکہ دوائیان مشکل ہے لیکن ایک آسان سی دوائی ہر مومن کے گھر میں ہو جس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک انٹیبائٹک ہے ایک ایسا انجیکشن ہے جو مومن لگائے امام فرماتے ہیں اگر آخری عمر تک بیمار نہیں ہونا چاہتے ہیں اس دوائی کو کھاؤ اس کو سید الادویہ کہتے ہیں اور یہ دوائی مشہور ہے دارو امام موسیقی قاظم کے نام سے ساتھ امام کی دوائی اس دوائی سے کتنا مقتب ایلویت کو بڑھا سکتے ہیں کتنی آنگوائی کی تبلنگ کر سکتے ہیں اگر کسی بیمار کو دیا اور اسے شفاں مل گئے پوچھے لانا کہ کس کی دوائی ہے کہنا میرے امام موسیقی قاظم کی دوائی ہے یہ مولا کا موجزہ ہے یہ زندہ موجز ہے حضرت علیہ السلام کے اگر مومن استفادہ کرے اور خاتے دوائی ہے تین چیزیں اس میں ڈلتی ہیں اس کے دو طریقے ہیں سردی میں اگر انسان کھائے تو اس کا طریقہ حالت ہے اور اگر گرمی کے موسم میں کھائے اس کا طریقہ حالت ہے ایک چیزیں اس میں بدل جاتی ہیں سمپل سی تین چیزیں آپ مارکی سے لیتے ہیں ایک ہے گڑ گڑ ہر جگہ پہ آبیلپل ہے لیکن کیمیکل والا نہ ہو کم از کم تین مہینے والا کل ہو جو تازہ پل ہو وہ انسان لے دوسری چیزیں سنف سنف بھی آپ کو ہر تک آ کر آبیلپل ہیں بل سکتے ہیں تیسری چیز ہے جس کو بیتے ہیں حلیلہ سیاہ حلیلہ کی بہت دسم حلیلہ زر بھی ہوتا ہے پیلہ حلیلہ بھی ہوتا ہے یہ حلیلہ سیاہ کسی بھی حقیق کے پاس جائے گے وہ کے پاس واپر مختار رہا ہوتا ہے ان تین چیزوں کو برابر مقدار میں آدمی لے لے اور دوسری چیزیں ساکتے ہیں ان کو پیس لے پیس لے کے بعد ان کو ملا لے اگر وہ ٹھیک چھاک ہے کوئی بیماری میں تو یہ تین دن لگاتا کھائے لینے آپ کو سونے سے پہلے چھوٹا چمچ لے 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 تین دن پھر جو آئے دس دن کے بعد پھر تین چمچ لے اگر اس کی صحت پھل پر صحیح سلامت ہے کوئی بیماری نہیں ہے یعنی تین دن کھائے گا فرما کے سے کبھی بیماری نہیں ہوگی لیکن اگر اگر ایک مومنٹ بیمار ہے جیسے ایک ٹیمسل ہے جیسے اور سارے مسئلہ ہیں یہ لاحی لاحی تو وائرسز ہیں بہت سارے وائرسز انسان کو لگ جاتے ہیں اگر ایس طرح وائرسز ہیں جس وائرس کا دنیا میں کوئی علاج نہیں تو کیا کرے تین دن کھائے پھر تین دن چھوٹ کے پھر تین دن کھائے پھر تین دن چھوٹ کے پھر تین دن کھائے انشاءاللہ اس کو اس دوا سے حسین قاضد کے دوا سے شفاہ مل دائے گی یہ ہے دھرمیوں میں یعنی آپ دھرمیوں میں سونف کھا لیں گے سونف گھر اور حیدر سیاہ لیکن اگر سارتیوں میں انسان کھاتا ہے تو سارتیوں میں سونف کی جگہ پیس پہ ایک چیز گلتی ہے بنام مستقی کسی بھی حقیم کے پار جائیں گا آپ کو بتا سبتا ہے مستقی سونا سے یہ لوگ قدر پہ ہوتی ہے اور موم کی معنی پہ ہوتی ہے جس طرح یہ موم درختوں سے موم نکلتا ہے کندو بھی کرتے ہیں آئے یہ موم کی طرح ہوتی ہے لیکن یہ موم نہیں ہوتا چینکم کی طرح نہیں جس کے جب آپ کوٹیں گے یہ پارڈر ہوتا ہے پتھر آئے باستو درماتیں مستقی سردیوں میں کیونکہ مستقی گھرم آئے دھرمیوں میں نوچھلان دیتی ہے دھرمیوں میں آپ سونف تھائیں کیونکہ سونف کی تاثیر کھنڈی آئے تو آپ کو فائدہ دے گی تو یہ دوائی ہر مومن کے گھر میں اتنی سسری آئے کہ ہونی چھوٹا بچہ اس پائدہ چنر اس کھلا دیا آپ مہینے میں تین بار بھی کھلا دے اس بچے کی جو میرے کی پاور آئے وہ بہت سے زیادہ مضبوط رائے گا صلی اللہ علیہ وآلہ محمد حالیم